بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی افضال ارشد آپ کے ساتھ کون فوڈز پہ آج ہم میں آنے جا رہے ہیں روش کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اوثنٹک اور زیادہ سے زیادہ ریسرچ کے ساتھ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ کا ٹائم پیسہ اور خوراک ضائع نہ ہو روش جو ہے وہ ایک پختون ڈش ہے جس کو بلوچستان یا بلوچوں نے بھی بہت زیادہ اڈاپٹ کیا ہے اصل میں بلوچوں کی جو مینڈ ڈشیز ہیں اس کے اندر سجی ہے اور جو پختونوں کی ڈش ہے اس کے اندر روش ہے نمکین روش نمکین گوشت آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن اس کی بھی بہت ڈیفرنٹ اقسام ہیں اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے بنایا جاتا ہے اصل میں جو بلوچی روش ہے وہ بنتا ہے پہاڑی بکرے کے گوش سے کیونکہ وہاں کا موسم ایسا ہے کہ وہاں کی جو علاقہ ہی جانور ہیں ان کو کھانے سے وہ لوگ حضم بھی کر سکتے ہیں ان کو طاقت بھی ملتی ہے انرجی بھی ملتی ہے جیسے ہم پنجاب میں رہ رہے ہیں ہمارے ہم موسم ویسا نہیں ہے تو ہمیں حضم کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اسی طرح دمبہ ہے کہ دمبے کو بھی حضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا میرے خیال میں باقی میں ادھر جو ہے گوشت استعمال کر رہا ہوں بکرے کا روش کے اندر کسی بھی قسم کا روش ہو گوشت کے بڑے حصے ڈالے جاتے ہیں اور بکرے دمبے لیمب یا آپ کچھ بھی کہہ لیں گوٹ کہہ لیں اس کے اندر اس کو پکایا جاتا ہے لیکن بیف یا گائے کا گوشت بھی اس کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے تو گوشت کے جو ٹکڑے آپ نے لینے ہیں وہ آپ کے ڈیٹھ سو سے دو سو گرام کا ایک ٹکڑا ہونا چاہیے بڑے ٹکڑے اس طرح بڑے ٹکڑوں کے اندر جب گوشت پکتا ہے تو وہ زیادہ نرم بہترین اور ذائقہ دار بنتا ہے دو رانے اور کچھ جو ہے پوٹ کا حصہ اس گوشت کے اندر شامل ہے جو کہ ٹوٹل تقریباً تین کلو ہے سفائی کے بعد ابھی تین کلو ہے درمبے پاس کلو سے ڈیڑھ کلو گوشت آپ لازمی لیں روش بنانے کے لیے اگر آپ روش بنانا چاہ رہے ہیں اور اسی درہ دیکھیں یہ سارے بڑے ٹکڑے ہیں یہ ایک پوٹ کا ٹکڑا یہ جو ہے ران کے ٹکڑے ہیں بہت کم انگریڈنٹ اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں لوگوں نے تو اس کو روش کو چینج کر دیا بلکل کہ اس کے اندر آلو بھی ڈالے جا رہے ہیں ٹماتر بھی ڈالے جا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں جو روش بنانے کا اصل طریقہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لارڈ جس کو بولتے ہیں دمبے کی چربی جو ہوتی ہے اس کو دمبے کے گوشت کے ساتھ ملا کے بغیر پانی کے بغیر کسی گھی کے لکڑی کی کے ایسے جیسے بلکل ہلکے موٹیوں کی شکل میں ہو تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں اور بہترین روش تیار ہو جاتا ہے لیکن گھر کے اندر یا اگر آپ بکرے کا گوشت استعمال کر رہے ہیں تو اس کو پکانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے کیونکہ اس کے اندر چربی نہیں ہوتی اس کے اندر وہ جو آئل آتا ہے روش کے اندر وہ نہیں آسکتا تو بکرے کے گوشت کے لیے آپ کو الگ سے گھیکی ضرورت ہے جو اس کے اندر لیکن سب سے پہلے اس کو ہم نے نمک لگانا ہے اور ایک چیز میری یاد رکھیں کہ گوشت کو کبھی بھی زیادہ نمک نہ لگائیں یہ خود نمکین ہوتا ہے بکرے کا گوشت ہو بیف ہو اگر آپ اس کو نمک زیادہ لگا دیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا نمک بہت زیادہ تیز ہو جائے گا گوشت سارا خراب ہو جائے گا سب سے پہلا اس کا جو سٹیپ ہے اس گوشت کو نمک لگانا ہے تو نمک کا میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں یہ چھوٹی چمچی ہے جو کہ چائے وغیرہ مچینی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ ٹیبل سپون نہیں ہے ٹیبل سپون اس سے بڑا ہوتا کافی زیادہ تو ٹی سپون اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ نے ایک کلو کے اندر ٹی سپون اگر آپ زیادہ نمک کھاتے ہیں لیکن ٹی سپون سے کم اگر آپ نارمل نمک کھاتے ہیں تو میں اس پورے گوشت کے اندر دو سے سوا دو ٹی سپون نمک ڈالو گا ٹیبل سپون بھی نہیں ٹیبل سپون تو بہت زیادہ ہو جائے گا ایک دو اس کو آپ نے اچھی طرح ادھر مل دینا ہے تاکہ یہ پورے گوشت کے اوپر پھیل دائے نمک تو اچھی طرح اس کو اس طرح اوپر نیچے گوشت کو کر کے لگا لیں علاق علاق حصے پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب روش کے اندر صرف ایک ہی تو انگریڈینٹ ہے مین جہاں سے آپ کو فلیور مل رہا ہے تو اس کا خاص خیال لکھنا بہت ضروری ہے کم زیادہ بہت جلدی گوشت کے اندر نمک ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اس چیز کو خیال لکھنا ہے تو نمک جو ہے اس کو لگ چکا ہے اچھی طرح پھیل چکا ہے اور ہلکا ہلکا اس نے پانی بھی چھوڑنا شروع کر دی ہے جو کے نشانی ہے کہ آپ کا نمک اچھی طرح لگ چکا ہے ہر پیس کے اوپر تو اب اس کو ہم نے ڈال دینا ہے ایک پتیلے کے اندر جس کے اندر آپ پکا رہے ہو اس کو اس کو اچھا یہ دیکھیں کہ نلی جو ہے اس کو میں نے توڑا ہوئے یہ کیوں توڑا ہوئے کہ اس کے اندر سے جو اس کا پورا فلیور ہے وہ نکل ہے کیونکہ یہ ران کی بوٹی ہے اس کے اندر نلی ہوتی ہے یہ نلی کے اندر سے پورا فلیور ہے میں چاہیے اور روش کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پانی ہوگا تھوڑی تھوڑی جیسے یخنی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو وہ جو ہے گوشت کا وہ پانی جس کے اندر گوشت پکا ہوا ہے وہ اس کے اندر ہونا چاہیے اور یہاں پہ کچھ میرے پاس یہ ادرک کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں ان کا ہمیں فلیور چاہیے کہ جو پانی ہوگا اس کے اندر اس کو فلیور مل جائے گا اور یہ لیسن ہے یہ اس کے اندر ثابت آپ ڈال دیں تین کلو گوشت ہے تو سات آٹھ اس کے اندر ٹکڑے زبردست فلیور آ جائے گا یہ جو بکرے کا گوشت ہے اس کو ہم پکا رہے ہیں آگ کے اوپر جو ہمارا چولا ہے اس کے اوپر تو اس کے اندر پانی کیونکہ روش کے اندر رکھا جاتا ہے تھوڑا سا تو ہم اڈیشنل پانی شامل کریں گے لیکن کچھ قسمیں روشکی ایسی ہیں جن کے اندر پانی نہیں شامل کیا جاتا وہ تھوڑا ڈرائے ہوتا ہے اس کے اندر صرف اور صرف آئل ہوتا ہے وہ اصل میں وہ دمبے کا ہی جو روش پنتا ہے اس کے اندر آ سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ بڑے ٹکڑے چربی کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بوٹیوں کے ساتھ کافی آئل کی کونٹیٹی مل جاتی ہے لیکن اس ریسپی کے اندر آپ کو پانی کی ضرورت لازمی پڑے گی اس کے اندر جو پانی ڈالا ہے اس کی کونٹیٹی ہے ایک لیٹر آپ تین سے چار کلو آپ کے پاس گوشت ہو تو آپ ایک لیٹر پانی ڈالیں اب اس کو ہم نے چولے کے اوپر لے کے جانا ہے اچھا اس کے اندر کچھ لوگ ٹماتر شامل کرتے ہیں لیکن ٹماتر سے روش کا کلر خراب ہو جاتا ہے نہیں شامل کیا جاتا روش کا جو اپنا کلر ہے وہ اسی گوشت کے پکنے سے جو ییلوش کلر نکلے گا وہی کلر آئے گا اس کے اندر وائٹ جو ہوتا ہے ہلکا ییلو کی طرف اگر آپ کو وہ زیادہ ییلو کلر چاہیے تو ہلدی ہے لیکن نہیں ڈالی جاتی اس کے اندر یہی چیزیں ڈالی جاتی ہیں گھی اس پوائنٹ پر نہیں جائے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا گھی یا آئل یا آلیو آئل اب آلیو آئل بھی شامل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ روش کو بکرے کے روش کو آلیو آئل میں بھی پکاتے ہیں ایک دفعہ اس کو جوش آگیا ہے تو اب ہم نے اس کو دم دینا ہے اڑھایش سے تین گھنٹے کا دم دینا ہے اس کے لیے اس کو بند کر رہے ہیں آٹے سے جو کہ ایک روایتی طریقہ ہے یہ سیل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بھاپ کے اندر یہ گوشت پکتا رہے اس لیے اس کو ہم آٹا لگا کے یہ دیکھیں آٹا پورا لگا دیا اب جو ہے اس کو آپ نے ڈھککن کو اوپر رکھ کے سیل کر دینا اور یہ ایک سراخ کھلا ہوا ادھر اس کی نوب میں نے ہٹائی ہوئی ہے کیونکہ اس کی سٹیم تھوڑی تھوڑی باہر آنی چاہیے ورنہ کیا ہوگا کہ اس کی لیڈ جو ہے وہ پریشر سے کھل جائے گی اور وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گی سٹیم تو کوشش کریں کہ خود ہی ایک سراخ کر دیں کسی آٹے یہاں پہ کر دیں آٹے کے اندر یا ویسے ہی ڈھکنوں گہرہ کے اندر ہو تو وہ بھی چل جائے گا اور اس کو اب بالکل ہلکی آنچ پہ آگ آپ کی اتنی ہو کہ جیسے آپ چاولوں کو دم پہ لگاتے ہیں اس طرح تو مطلب آپ کا گھرے لو چولا ہے تو جتنا کم ہو سکے اتنا کم کر کے آپ نے اڑھائی سے تین گھنٹے بھول جانا ہے اس کو ادھر پکنے دینا ہے تو جی اس روش کو دم پہ لگایا ہوئے ابھی بیس منٹ گزرے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم نے آٹا لگا کے بند کیا ہے تو سائیڈوں سے سٹیم نہیں نکل رہی لیکن یہ جو سراخ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں سے سٹیم نکل رہی ہے اب یہ پانی اس کے ساتھ اوپر آ رہا ہے اب اگر آپ کا گوشت پورا پانی کے اندر نہیں بھی ڈپ ہوگا تو آپ اس کو آٹا لگا کے یا پریشر ککر میں دونوں کا سیم فنومنہ ہے کیونکہ سٹیم اندر رکھی ہوئی ہے تو جب آپ پکاتے ہیں تو پانی جو ہے وہ سٹیم کے ساتھ مکس ہو کے اوپر آ جاتا ہے اس کا لیول اوپر آ جاتا ہے جیسے یہاں پہ اوپر آیا ہوا ہے تو وہ سٹیم کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی بھائی رہا رہا ہے تو وہ آپ نے ٹنشن نہیں لینی اور نہ ہی اس چیز کی ٹنشن لینی ہے کہ یہ بھٹ جائے گا کھل جائے گا کچھ نہیں ہوگا تھوڑا سا آپ نے بس سراخ چھوڑ دینا تاکہ سٹیم نکلتی رہے تقریبا جی اڑھائی سے تین گھنٹے رفلی اس کو پکتے ہوئے گزر چکے ہیں ہلکی آنچ پہ آنچ دیکھ لیں کتنی تھی اسی طرح اتنی آنچ پہ یہ تین گھنٹے کے لیے تقریبا یہ پکتا رہا ہے اور اب جو ہے اس کی آگ میں بند کر رہا ہوں اور اس کو ہم کھولیں گے اور اندر دیکھیں ماشاءاللہ سے پہترین لگ رہا ہے مجھے تو اور یہ جو اس کی یخنی ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو تھوڑی بہت چربی تھی یہ نلی کا جو گودہ تھا وہ نکل کے اس نے آئل اچھا خاصا چھوڑا ہوا ہے لیکن جو روش ہوتا ہے اس کے اندر آئل کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی تو اس کے اندر ہم آئل اوپر سے شامل کریں گے گھی جائے گا اس کے اندر اگر آپ گھی شامل نہیں کرنا چاہتے تو ادھر یہ پرفیکٹ ہے آپ نے اس کو آگے کچھ نہیں کرنا پانی تھوڑا سا سکھانا چاہے تو آپ اس ٹائم پر سکھا سکتے ہیں لیکن جتنا یہ گوشت ہے اس کے اندر پانی کوئی زیادہ نہیں ہے یہ ادھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہڈی ہے اور یہ ہڈی کیسے نکل گئی ہے تو ایک گپ آپ نے گھی لینا ہے اس کو اچھی طرح گرم کرنا ہے ادھر میرے پاس گھی ہے یہ دیکھیں اس کو میں کروں گا ادھر گرم تاکہ اس کا دانہ ختم ہو جائے بلکل یہ اس طرح ہوگی فلیمنگ ہوت زبردست گرم ہو پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ اس کو میں نے پکڑا اور یہ یہ دیکھیں جس طرح اس کو نرم ہونا چاہیے اسی طرح نرم ہے پہلے ہم نے بلکل سلو پہ پکایا ہے ابھی میڈیم پہ رکھیں اس کو بیس منٹ کے لیے پکنے دیں اچھی طرح اس کے بعد اس کو سرون کریں گے انشاءاللہ بہترین آپ کا روز تیار ہوگا تو جی گھی ڈال کے اس کو پکایا ہے تو گھی جو ہے اس کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اور جس طرح چربی کی وجہ سے لات کی وجہ سے اس کے اندر ایک بہترین کلر آ جاتا ہے تو اسی طرح اس روش کا بھی کلر آئی ہے اگر آپ گھی نہیں ڈالتے تو یہ جو کلر ہے اور اس کے اندر جو بلکل وہ پانی کی طرح ہوگا سوپ لیکن اس سے کیونکہ اس کے اندر آئل ہوتا ہے کافی زیادہ تو اس وجہ سے ایک بہترین آ جائے گا فیوین آ جائے گی تو اس کو جو ہے تھوڑا سا سوف کرتے ہیں پھر ٹیسٹ بھی کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کا جو جوسز ہیں سوپ اور اس کو جو ہے میں آپ کو چک کرواتا ہوں اس کو ہم نکالتے ہیں یہ ہڈی دیکھیں یہ تو پہلے نکل گیا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں گوشت کس طرح بہترین جو ہے وہ گلہ ہوئے جس طرح روشکہ ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت آلہ موہ کے اندر جاتے ہوئے بلکل اس طرح جیسے کریم ہوتی ہے اور یہ جو سوپ ہے اس کو اگر میں چک کروں بہت بہترین اسی طرح روش بنایا جائے گا اسی طرح کھایا جائے گا اور اسی طرح بنتا ہے بہترین جائے گا اور زبردست ہے بس اس کے اندر فرق یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دمبے کی چربی میں بنائیں تو آپ کو یہ گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بکرہ بنا رہے ہو تو پھر آپ کو یہ گھی ڈالنا پڑے گا اس سے اس کو ایک جو چمک ہوتی ہے روش کے اندر وہ ملے گی تو یہ تھی روش کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ایک دفعہ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا عید آگے آئے گی چھوٹی عید آئے گی بڑی عید آئے گی عید پہ بنا کے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن مزہ انشاءاللہ آپ کو بہت آئے گا تو آپ سے ضرور ملقات ہوگی کسی نیکسٹ ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لٹھئیے اللہ حافظ